جائے ہم دوستو جائے بارت اور دیپاولی کے ہارڈک شروب کامنا ہے اور میں آپ کا دوست شوبم کمبوج آپ کے لئے ایک مین انفرمیشن لے کر آ رہا ہوں کہ جو لوگ انڈیا سے جو بھی بائی سٹڈی بیس پہ جیسے بھی آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں چاہے دونکی دو نمبر کے ترو آ رہے ہیں جس طرح بھی آ رہے ہیں آپ ادھر آ رہے ہیں تو ایک پروگلم ہوتی ہے ادھر لائسنس کی لائسنس بہت امپورٹنٹ ہے ادھر کیا ادھر ڈرائیونگ کے بینہ کچھ نہیں ہے آپ کو کچھ بھی لے کے آنا ہو کچھ بھی تو آپ کو درائیونگ لائسنس ہونا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا لائسنس ادھر نہیں چلتے بھائی نہیں چلتے نہیں چلتے آپ کچھ لوگ انڈیا سے بھی انٹرنیشن لائسنس بنوا کے آتے ہیں یا کچھ اور پتی کو فولو کرتے ہیں آپ کو آسان اور بیسٹ پتی بتاتا ہوں میرے پاس انڈیا لائسنس تھا میں جب ادھر آیا تو میرا انڈیا لائسنس ادھر الاؤ نہیں کیا میں بہت دکے کھائی جیلٹی بتاتا ہوں مجھے کار ڈرائیونگ آتی تھی میرے جو اونر تھا اس نے مجھ کو کار بھی پروائیڈ کروا دی لیکن میرے کو کار چلانی بھی آتی ہے لیکن ادھر رول ہوتا ہے کار ڈرائیونگ لائسنس کا رول تو ادھر بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن سب سے مین ہوتا ہے کار ڈرائیونگ لائسنس ہوتا اس کے بارے میں کسی اور ویڈیو بتاؤں گا لیکن اگر آپ کے پاس انڈیا ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ ادھر آئے ہیں وہ چلا نہیں سکتے آپ تو آپ کو ایک بیسٹ تریقہ بتاؤں گا بیسٹ تریقہ آپ انڈیا سے بھی آپ کو انٹرنیشنل لائسنس بنوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر آنا آرام سے آنا ادھر آپ جب بھی کہیں ادھر آکے رہو گے کسی بھی مین ایڈریش پہ تو آپ کیا کرنا ادھر سے ایک آن لائن سائٹ ہوتی ہے ایک آن لائن سائٹ ہے سبھی آپ یوٹیوب کے مادم سے بہت ساری اچھی ویڈیو ہوں گی آویلیبل ہوں گی سو پرسنٹ آویلیبل ہوں گی اگر نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ادھر جیسے کی انڈیا میں کوئی ادھر یو پی ایس والے بولتے ہیں ان کو انڈیا جیسے کی کوئی آن لائن سینٹر والے ہوتے ہیں وہ اپلائی کر دیتے ہیں اس کی اپلائی فیس ہوتی ہے چونڈ ڈالر چونڈ ڈالر چونڈ ڈالر اور میں نے جو ایسے آپ انڈیا سے ادھر آوگی اگر آپ ایسے بات ہونا ہوگی کہ آپ کو ڈرائنگ لیسنس اپلائی کرنا ہے ڈرائنگ لیسنس آپ اپلائی کروگے تو آپ کو ایک بیسک ڈرائنگ لیسنس ملے گا پہلے وہ دو تین مہینے میں جا کے ملتا ہے دو تین مہینے میں جا کے وہ بیسک ملے گا اگر آپ کو بیسک لے رہے ہو تو آپ اکیلے ڈرائنگ لیسنس ڈرائنگ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ کوئی پکا لیسنس والا بندہ ہونا چاہیے جب جا کے آپ ڈرائنگ کر سکتے ہو کچھ ایسے بہت بڑے بڑے رول ہیں لیکن آپ نورمل ہی آپ کو وہ بھی جڑتے نہیں پڑے گی آپ کے ساتھ کوئی پکا لیسنس والا ہو آپ کا لرننگ ہے تو آپ کو پکا لیسنس والے کی لوڈ بھی نہیں پڑے گی آپ اکیلے ہی ڈرائنگ کر سکتے ہو اس سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا والا جو لیسنس جو انڈیا سے لائے ہو اس کی سکین کوپی بھیجنی ہے یا تو آپ ڈیو پی ایس کے توے جیسے کی اگیا میں کیفے والے ہوتے ہیں یا آن لائن سیشٹم چلانے والے ہوتے ہیں یا آپ خود ہی موبائل سے اپلائی کر سکتے ہو میں نے خود ہی میری مرے سٹور اونر نے اس کو اپلائی کیا تھا میرے میرے پاس انڈین ڈرائنگ لیسنس تھا انڈین ڈرائنگ لیسنس بھی کیسا تھا پرانے والا جو بینہ چک والا تھا وہ والا ہے اس کے تروں میں نے انٹرنیشنل لائشنس اپلائی کیا اور میرے انٹرنیشنل لائشنس بنکے آ گیا اور دو دن کے اندر میرے گھر جو ایڈرس میں نے انٹرنیشنل جہاں پر میں رہ رہا ہوں جو دیا تھا میں نے وہ دو سے تین دن کے اندر بائی پوشٹ میرے پاس آ گیا اور وہ لائشنس ایک سو ساٹھ کنٹریز میں علاؤ ہے ایک سو ساٹھ ایسی کنٹریز ہے جس میں آپ وہ لائشنس اس لائشنس سے چلا سکتے ہو آپ ایڈیا پاکستان باغلے یہ بھی کنٹریز میں انکلوڈ ہے آپ اس لائشنس کے تو وہاں چلا سکتے ہیں اور دو سال کے لیے وہ بن کے آتا ہے جو انٹرنیشنل لائشنس ہے آپ اس کو رینیو بھی کروا سکتے ہیں بعد میں دو سال کے بعد دو سال تک تو آپ کو بن جائے گا اتنا تاب دوسرا بھی اپلائی کر کے دوسرا میں آپ کو ادھر والا پکل لائشنس بھی مل جائے گا تو میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں میرا ڈرائیو لائشنس کیسا ہے تھا میں آپ کو سب سے پہلے دکھانا چاہتا ہوں یہ تھوڑا پٹ گیا ہے یہ کچھ ایسا میرا ڈرائیو لائشنس تھا جو انڈیا سے تھا یہ انڈیا والا ہے تھوڑا خراب ہو گیا ہے لیکن یہ صرف یہ دیکھ سکتے ہو آپ تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی فوٹو پرانے والی ہے میری میں جب بال پورا گنجا تھا اس ٹائم کی فوٹو ہے تو یہ تھوڑا خراب ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اوپر لائمینیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے یہ لائمینیشن پر فیکٹ نہیں ہوتی آپ جانتے ہی ہو بار بار اس کے خراب ہونے کی وجہ سے تو ایسا بن جاتا ہے پر میں نے جب اس کو اپلائی کیا تو میرا جو انٹرنیشنل لائشنس بن کے آیا تو ادھر سی میں نے فوٹو سگنیٹر سب اپلوڈ کیا تو وہ یہ ہے آپ کو ساہید اکثر تھوڑے اوپر لکھا ہو انٹرنیشنل ڈرائیوڈ ڈوکومنٹ لکھا ہوا ہے اوپر آپ کو تھوڑا اوٹ ایکسٹر دکھ رہے ہوں کیونکہ میرا جو فرنٹ والا کا ہمراہ ہو تھوڑا سا اوٹ ایکسٹر دکھ رہے ہوں گے تو یہ ہے میرا انٹرنیشنل ڈرائیوڈ ڈوکومنٹ لکھا ہوا ہے اور یہ ہی لے کے چلتا ہوں ساتھ میں اور یہ دو سال تک والیڈ ہے اور آرام سے تو اس کو اپلائی کرنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر آ کے ادھر آنا ہے سب سے پہلی بات کا ہے آپ کو ادھر آ کے آپ نے کچھ نہیں کرنا نہ کوئی ایسی کوئی ڈوکومنٹ ان کو دینے ہیں صرف آپ نے اس کی ایک اپنے پرانے والے اور انڈیا والے لائشنس کی کوٹو کلک کر کے وہ بیجنی ہے اپنے سگنیچر جو آپ نے موبائل میں ہی کرنے پڑے گئے ہاتھ سے یا کوئی ایسی سٹک ہو جو موبائل میں سگنیچر کر سکے وہ اس سے کر دینا میرے بھی اُلٹے سیدی سگنیچر ہوئے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی سیم بن کے دو سے تین دن بھی آپ کیا جائے گا اور بہت سولیت ہونے والی ہے آپ کے لئے ایسے میں ہوں اور ایسے کے لئے یہ پروسیس مجھے بہت بیسٹ لگا شروع میں میرے لئے سب سے بڑی پرویلم تھی ہے اور انڈیا سے آنے والے شو ڈینٹس کے لئے بھی یہ بہت بڑی پرویلم ہوگی تو میں آپ کے لئے بلکل سیدھا سا بیسٹ تریقہ لے کے آئے تھا تو اگر اور بھی کوئی کوئی کوششن ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب جور کر دیجئے تاکہ آنے والی مور انفرمیشن ادھر رہنے میں آپ کا سہولیت دینے والی ہے وہ آپ کو جور دیں اگر آپ کو کوئی اور کوششن ہے تو کومنٹ جور کرنا جائے شیرام دوستو جائے بات